یہ پوچھ رہے ہیں علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے کیا چین سے مراد چینہ ہے یا کوئی اور ملک اور یہ کہ سرکار نے چین کا ذکر مسافت کے اعتبار سے فرمایا ظاہر یہی ہے کہ چین کو متعین نہیں کیا ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے اور دور و دراز کے علاقوں میں جانا پڑے تو بھی اس کو جانا دروری ہے اور سرکار کو چین کا علم ہونا علم غیب پر دلیل ہے اور کیا اس حدیث سے دنیاوی تعلیم کے لیے سفر کرنے کے بھی سفر کرنے کی بھی دلیل ہے نہیں جس سے مراد علم دین ہے تو سرکار کو چین کا علم ہونا علم غیب پر دلال کرتا ہے تبیشاک